کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آکے آکے بڑھ کے اپنی مہر ان پر لگائے اور کہے کہ یہ صرف ہماری ہے ہندوستان بھی یہ نیک کہہ نہیں سکتا کہ لطا جو ہے وہ صرف ہماری ہیں یہ پاکستان کی بھی ہیں ہماری بھی اتنی ہیں یہ بنگالیوں کی بھی ہیں یہ ہر اس سننے والوں کی ہیں جو نے اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے میں عمر سر گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے چھوٹے موٹی چیزیں لینے کی کوشش کی تو میں اپنے ذاتی تجربہ پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہاں بھی دکانداروں کا ان کو بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ لاہور سے آیا ہے پاکستان سے آیا ہے اس کے بعد وہ اپنے سارا کام چھوڑ دیتے تھے اور وہ کس طرح سے ہمیں لکافٹر کرتے تھے یہ صرف آدمی وہی جانتا ہے جس نے وہ محبتوں کو سمیٹا ہوئی کی آواز میں اللہ نے ان کو یعنی وہ ایک سادگی دی ہے اور وہ وقار دیا ہے کہ ان کے جو وہ گیت ہیں رومانٹک گیت بھی اس روانے کے جب آپ سنتے ہیں تو وہ رومانٹک گیت بھی سنتے ہوئے آدمی کا یعنی مرد کا جو کوئی دھرندہ ہے وہ نہیں جاتا اس میں بھی اس کو منتا ہی نظر آتی ہے دوستو آج کا ویڈیو بہت بھاوناتماک ہے کچھ سکسیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بنانے پر بھگوان خود گروھ محسوس کرتا ہے بات کی جا رہی ہے پرسید گھائی کا گیتوں کی دیوی جن کی جبان پر ماتا سرسوتی بھی راستی ہے لطا منگیشکر جی کی ان کی طبیعت بہت ناجک ہے میں بھگوان سے پراتنہ کروں گا کہ وہ جلد سے جلد سوست ہو پاک میڈیا آج بہت بھاوک ہو گیا ہے اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہے تو دوستو سمیں نکال کر ویڈیو کو ضرور دیکھیں جے ہند اسلام علیکم جی زیادہ تر خبریں جن پر ہم بات کرتے ہیں پریشان کون ہی ہوتی ہیں ہر لحاظ سے انسانی حوالوں سے بھی لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو براہ راستہ کے جکڑ لیتی ہیں اور ایسی ہی ایک پریشان کون خبر لطا جی کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے اور ان کو ہسپٹل ملے کے پھر آئیس چیو میں وہ ایڈمیٹ ہو گئی بہت پریشانی تھی ابھی لیٹسٹ لیکن ابھی پتا چلا ہے کہ ان کو ونٹی لیٹر سے اتار لیا گیا ونٹی لیٹر پہ جب ہو گئی ہیں تو وہ بہت آپ یوں کہیے کہ بہت پریشانی ہو گئی تھی ونٹی لیٹر سے ان کو اتار لیا ہے اور اب خبر یہ کہ ان وہ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں سلامتی سے رکھے اور اللہ تعالیٰ جی جو ہیں ان کا سایہ ہندوستان اور پاکستان منگلہ دیش اور کرونوں کرونوں چاہنے والے ہیں ان کے سو کروڑ سے زیادہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آکے آکے بڑھ کے اپنی مہر ان پر لگائے اور کہے کہ یہ صرف ہماری ہے ہندوستان بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ لطا جو ہے وہ صرف ہماری ہیں یہ پاکستان کی بھی ہیں ہماری بھی اتنی ہیں یہ بنگالیوں کی بھی ہیں یہ ہر اس سننے والوں کی ہیں جو نے اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے لطا جی کا کام اور ان کا ان کی شخصیت وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے سامنے دو ملکوں کی جنگیں بے بس ہو گئیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو جو یعنی یعنی سالوں کی دہائیوں کی نفرت ہندوستان میں رہنے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو پاکستان آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر یہ وہ ملک نہیں ہے اور بہت ہی پرسیپشنز ہیں خود پاکستان میں رہنے والے ہماری بھی بہت کم علم رکھتے ہیں ہندوستان کے بارے میں میں خود جب پہلی مرتبہ غالباً دو ہزار چودہ میں جب پہلی مرتبہ مجھے بھارت جانے کا اتفاق ہوا میں ایک صحافیوں کا ایک وفت تھا جو چودہ گرس تر پندرہ گرس کو کچھ صحافی وہاں کے یہاں آئے اور کچھ یہاں کے میں آگے تو عمر سر میں بس گیا اس سے آگے جانے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن وہ کافی تھا جو میرے دو دن تین دن وہاں گزرے وہ کافی تھا مجھے یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ بھی پڑھایا گیا جو کچھ بھی بتایا گیا وہ جھوٹ تھا اور یہی مجھے یقین ہے کہ وہ تمام بھارتی جو پاکستان آتے ہیں لاہور آتے ہیں اور مشرف کے دور میں جو کرکٹ میچ ہوا لاہور میں اس وقت جو بھارتی آئے ہمارے مہمان بن کر تو میں آپ کو انڈیا ٹوڈے کا ایک اُس زمانے میں چھپا آرٹیکل دوہزار چار کی غالبہ یہ بات ہے یاد دلا دیتا ہوں دا ہندو میں چھپا شاید یا ان میں سے بڑے اخبار میں سے دی ہندو میں شاید چھپا اداریا آرٹیکل نہیں اداریا ایڈیٹوریل جو اخبار کی پولیسی ہوتی ہے تو اور اس میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لاہور کی میز بانی کی بہت انہوں نے محبت کا اظہار کیا اور یہاں تک کہا کہ بھارتی جو گئے لاہور شاپنگ کرنے کے لیے تو لاہور میں یعنی جنہوں نے وہ چیزیں دیں انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور ان کی محبت کا انہوں نے آگے یہ لکھا کہ ہم بھی بڑی محبت پاکستانیوں سے کریں گے اگر وہ یہاں آئیں لیکن شاید ہم شاپنگ کے پیسے ان سے لے لیں یہ انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا لیکن دوہزار چودہ میں دس سال کے بعد جب میں عمرہ سر گیا اور میں نے وہاں پہ جاکے چھوٹی موٹی چیزیں لینے کی کوشش کی تو میں اپنے ذاتی تجربہ پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہاں بھی دکانداروں کا ان کو بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ لاہور سے آیا ہے پاکستان سے آیا ہے اس کے بعد وہ اپنے سارا کام چھوڑ دیتے تھے اور وہ کس طرح سے ہمیں لکافٹر کرتے تھے یہ صرف آدمی وہی جانتا ہے جس نے وہ محبتوں کو سمیٹا ہوئی واپس آتے ہیں لیتا جی کی جانب لیتا جی بنیادی طور پہ ہمارے والدین کی جنریشن ہو یا ہماری جنریشن ہو جو اب پچاس کے لگوار ہے یا ہم سے بعد والی جنریشن ہو لیتا جی کا تعرف آپ یوں کہیے کہ چونکہ اپنے گھروں میں ہم نے ان کے گیت سنے ریڈیو زمانے میں ہوتا تھا پھر ٹیپ ریکارڈ آئے تو ہماری ماں جو ہیں وہ گھروں میں لیتا جی کا گیت لگا کے کچن میں کام کرتی تھیں سبزیاں کارتی تھیں لیتا کی گیت اور ریڈیو لگا کے بعد میں ٹیپ ریکارڈ گھر کی صفائی کرتی تھی اور ہماری ماں وہ گیت گاتی تھی تو ہم نے بیسیکلی نسل جب ہم نے غوش اور شعور ہمارا سمجھے بڑے ہو رہے تھے تو رفیقے اور لتا کے گانے مکیش کے گانے اور پھر بعد میں کشور آئے کشور کے گانے تو یہ گیت سنتے ہوئے چونکہ ہم بڑے ہوئے ہیں لہٰذا ظاہرہ کہ ہماری زندگی ہماری شخصیت کا حصہ بن گئے ہیں لتا جی کے گیت تو خیر بہت ہی لتا جی تو خیر جس مقام پر ہیں اس کا یعنی میں نے پتھان وہ ٹیکسی ڈرائیور جو پنڈی اور اسلامباد میں ٹیکسی چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں ان کو لتا کے گیت میں نے سنتے ہوئے اس طرح سے سنا اگر مجھ سے محبت ہے یہ گیت اور تم ہی میرے تم ہی میری مندر تم ہی میری پوجا تم ہی دیفتہ ہو یہ دو گیت اگر مجھ سے محبت ہے یہ والا تو اپنے غم مجھے دے دو اور دوسرا یہ یہ دو گیت میں نے مزدوروں کو یعنی مزدور وہ جو ڈرگ اڈکٹ ہوتے ہیں لکشمی چوک لاہور میں یا مال روڈ پہ گوگو ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں میں نے جو نشعی ہوتے ہیں وہ جو سارے دن گاڑیاں صاف کرتے ہیں رات کو ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی فٹ پاٹ پہ سڑکوں پہ سوتے ہیں وہ لوگ ریڈیو پہ یا تندور پہ بیٹھ کے یہ گیت میں نے ان کو سن کے سوتے ہوئے دیکھا ہے ہسپتالوں میں رات گزارنے کا اتفاق ہوا کبھی والے صاحب کے ساتھ تو جو وارڈ بوائز ہوتے ہیں ان کو رات دو وجہ دھائی وجہ باہر سگرٹ پیتے ہوئے یا باہر جھڑو دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اپنے موبائل پر میں نے لطا کہ یہ دو گیت یا میں نے اور دو بھی بہت سے ان کے گیت کس کی تعریف کریں کس کی نہ کریں آدمی حیرت زیادہ رہ جاتا ہے لیکن لطا جی کو خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا یقینا نہیں ہوگا کہ وہ کتنے کروڑ انسان ہیں جو ان سے اپنی ماں کی طرح محبت کرتے ہیں اور لطا کی ان گیتوں نے یقین کریں کہ انگنت مزدور دبائی میں کام کرتے ہوئے لیبررز اس گرمی میں کام کرتے ہوئے لیبررز رات کو سونے سے پہلے لطا کی گیت ان کے لیے لوری کا کام کرتے ہیں جیسے کسی ماں نے لوری سنا دی اور وہ صوب ہے جیسے کسی زخم پہ مرہم رکھ دیا جائے لطا کی گیت ہم سب کے لیے زندگی کے ہر کیفیت میں اور میں آپ سے گزارش کروں کہ لطا جی کی آواز میں اللہ نے وہ ان کو یعنی وہ ایک سادگی دی ہے اور وہ وقار دیا ہے کہ ان کے جو وہ گیت ہیں رومانٹک گیت بھی اس دمانے کے جب آپ سنتے ہیں تو وہ رومانٹک گیت بھی نہیں جاتا اس میں بھی اس کو منتا ہی نظر آتی یعنی ایک ایسی لوری دیتی ہیں لطا اور وہ سارے لوگ عظیم ہیں بائی دوئے یعنی وہ ٹیم ورک جنہوں نے وہ گیت لکھے جنہوں نے وہ میوزک دیا لیکن ہم عام طور پر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ شاعر نہ ہوتا تو پھر سنگر کیا کرتا یا میوزک ترتیب دینے والا نہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ ایک ٹیم تھی اور یہ ان بڑے عظیم لوگوں نے ان عظیم لوگوں نے ان گیت کاروں نے موسیقی ترتیب دینے والوں نے لکھنے والوں نے اور گلو کاروں نے ابھی تو ہم لطا کی بات ہی کریں گے ان لوگوں نے اپنے کام سے یہ ثابت کیا کہ ایک گریٹ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے اور پھر وہ جو ریزلٹ نکلتا ہے ایک سونگ وہ ایک نگینے ایک ہیرے کی طرح جڑ جاتا ہے اس ایک کراؤن میں جو اس گیت کا ایک عظمت کا کراؤن ہے اور ظہر ہے کہ لطا جی ہو گئیں یا مطلب ہے دلیف صاحب ہو گئے یا مکیش ہو گئے یا کشور ہو گئے ان کے اوپر کیسے کوئی اپنی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ تو سب کئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور ان کو مقام دیا ہے اس میں ہم سب کے لئے سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ ایک مسلمان کا تو یہ یقین ہوتا ہے کہ عزت اور ظلت اللہ کے ہاتھ میں تو ہمیں بطور مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لطا کو جب اتنی عزت دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی ہم جو ہر وقت ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لئے تیار کھڑے ہوتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے انسانوں کا انتخاب کرتا ہے کہ اس نے عزت دینی ہے اللہ تعالیٰ کہ جب اپنے بنائے بے انسانوں کا انتخاب کرتا ہے تو یہ چیزیں irrelevant ہوتی ہیں کہ اس انسان کا وہ کس نام سے اس کو پکار رہا ہے وہ کس نام سے اس کی عبادت کر رہا ہے وہ کس طریقے سے اس کی عبادت کر رہا ہے کر تو اسی کی راہ ہے تو پھر وہ عزت دیتا ہے لطا کے پاس وہ عزت ہے اور بطلب یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں لطا جی اور ہماری بدنصیبی آپ دیکھئے کہ ہمیں اللہور نہیں بلا سکے نہیں سن سکے نفرتیں جنگ جیت گئے ہمیں نے کراچی بلا کے نہیں دعوت نہیں دے سکے بطلب پشابر نہیں بلا سکے کوئٹہ نہیں بلا سکے اسلام آباد نے کتنی بڑی محرومی ہے نفرتوں کی نظر ہوگی بلا وجہ کی جنگ اور میرے جو باقی بھارتی دوست ہیں وہ یہ جو چینل دیکھتے ہیں اور کبھی کومنٹ بھی کرتے ہیں ایک تو کسی نے کومنٹ ابھی پچھلے دنوں کیا تھا کہ 26 جنوری کو مبارک بات دے دیں جو میں نہیں دے پایا میں آپ دے دیتا ہوں کہ 26 جنوری کو کیا آپ کو بہت مبارک بات آپ کے ہر دہوار کیا آپ کو بہت مبارک بات اور میں اس کے لیے کلادہ سے ویلوگ کروں گا جس میں میں اپنے ذاتی تجربات بھی آپ سے شیئر کروں گا اور جو کچھ تھوڑا بہت پڑا لکھا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان ہرگز ہرگز وہ نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے بھارت بلکل بلکل وہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے ذہنوں میں ٹھونسا جاتا ہے نفرت کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں نفرت لے کر اللہ کی طرف سے نہیں آتا اس نفرت کو ہم اپنی اس کو یعنی نفرت کا ایک شیطان بنانے کے لیے پوری سوسائٹی محنت کرتی ہے اس کے اندر زہر کے اور نفرت کے ٹیکے لگاتی ہے سال ہا سال ایک دن نہیں دو دن نہیں کئی سال نفرت کے اور زہر کے ٹیکے لگانے کے بعد کہیں جا کے ایک درندہ برامت ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے سچ سے کچھ لینا دینا نہیں مجھے حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں مجھے تاریخ سے کچھ لینا دینا نہیں مجھے انسانیت سے کچھ لینا دینا نہیں اب مجھے صرف خون چاہیے اور بہتا ہوا خون چاہیے آخرے کار وہ درندہ پھر تیار ہو جاتا ہے وہ در بھی تیار ہو جاتا ہے یہاں بھی تیار ہو جاتا ہے لیکن ان درندے یہ جو تیار ہوتے ہیں یہ درندے بھی لطا کے آگے خاموش ہو جاتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے غلام علی ہمارے ہیں یا میدی حسن ہمارے ہیں زائرہ کے مانے ہم وہ گھڑے کی مچری بچارے ہم تو آدھے زندگی یہی سوچتے پر گزرگی کی میوزک حرام ہے یا حلال ہے تو وہ بچارے کبھی وہ ان کو بہرحال انہوں نے عزتیں کمائیں لیکن غلام علی اور مہدی حسن کی جو عزت جیسے بھارت میں ہے جانے والے ہیں تو یہ ساری جنگیں ہیں یہ ساری توپیں یہ سارے اسلے یہ سارے جھوٹ یہ سارے یعنی کرپٹ الیٹ کے ویسٹن انٹرسٹ ان کے انٹرسٹ جو نفرت کے کاروبار میں ہیں وہ سارے لوگ ہندوستان پاکستان کے بلکہ آپ دیکھئے کہ سنتالیس کا واقعہ ہوا جس کا خون آج تک جانے نہیں چھوڑتا پھر بنگلہ دیش بن گیا یعنی پاکستان ٹوٹ کے تیسرا ملک بنا لطا کی عزت میں کمی نہیں آئی ملک بن رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں لطا کی عزت میں کمی نہیں آ رہی لطا کے چاہنے والوں میں کمی نہیں آ رہی لطا کی عزت کرنے والوں میں کمی نہیں آ رہی لطا کے چاہنے والے کرسچن ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں مسلمان ہیں پاکستانی ہیں بنگالی ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں عرب ان کے گیت سنتے ہیں اور میں نے ان کے یعنی ڈاؤن پرادن ترین لوگ جو لوری کے لیے لطا کے گیت سنتے ہیں مطلب کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا لطا جی کی مقام کا تو ہماری بس ایسی بات میں بھی لوگ ختم کرتا ہوں کہ لطا جیسے لوگ یہ لوگ سردوں سے بینیاز ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو عزت دے کر یعنی اس طرح کے لوگوں کو جب اللہ تعالی عزت دیتا ہے جس کو آپ بھگوان کہتے ہیں جس کو کوئی وائے گروہ کہتا ہے کوئی گوڈ کہتا ہے ہر مذہب کے لیے ایسے لوگوں میں نشانیاں چکی ہوں اللہ تعالی جس کو آپ بھگوان کہیں بھگوان کہیں وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے جب ہم اٹھتے ہیں نا سوتے ہوئے تو وہ حالت میں پیغام ہوتا ہے کہ تمہیں ایک نیا دن ملا ہے تمہیں موت سے اٹھا کے واپس زندگی دی گیا ہے یہ دیکھو اٹھتا ہوا سورج یہ دیکھو دھلتا ہوا سورج یہ دیکھو ابرتا چاند یہ تارے دیکھو یہ دھوپ دیکھو یہ ہوا دیکھو نشانیاں ہیں بکھری ہوئی ہر چاند اس کی اسی طرح سے جب وہ اپنے انسانوں کا انتخاب کر کے اس تنی غیر معمولی عزت کسی کو دیتا ہے تو وہ دراصل ہم کلام ہوتا ہے وہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کا ہے اور سب اس کے ہیں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کا نام لے کر ایک دوسرے کو مار دے نفرت کریں وہ سب کا ہے اور سب اس کے ہیں وہ یہ بتاتا ہے وہ یہ ہمیں دکھاتا ہے ثبوت ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اب آپ اگر بہت ہی زیادہ آپ کو اسلام یعنی وہ شدر پسند بھی ہیں تو یہ سوچیں کہ ایک ہندو خاتون کے لیے آپ کے دل میں اترام اور محبت کیسے پیدا ہو گیا کیسے پیدا ہو گیا یہ اس کی طرف سے پیدا ہویا بتا رہا ہے آپ کو ایک کرسچن اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی نفرتیں پیدا کریں جھوٹ بولیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ایسے انسانوں کو پیدا کرتا ہے کہ گردنیں جھک جاتی ہیں آنکھیں جھک جاتی ہیں دل سے گوائی آتی ہے کسی کے کام کی عظمت کی جھک جاتی ہے دل جھک جاتا ہے لہتہ جی آئیسی یوں میں ہیں دنیا بھر میں ان کے جانے والے پریشان ہیں ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ ہم کو سلامت رکھیں پھر ملاخات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاہد آباد رکھیں اور اللہ تعالیٰ تجی کو صحیح دے اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش پوری دنیا کو شاہد آباد رکھیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ